یا رسول اللہ تیرے جاہنے والوں کی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لاؤڈ سپیکر کو اتنا دور دور تک لگا دینا کہ جو لوگ ارادتاً نیت سے خواہ میفل قرات ہو یا میفل نات ہو اس میں شریک ہونا نہیں چاہتے تو ان پر آپ جبر نہ کریں جب کوئی تنقید کرتا ہے تو کہتے ہیں جو گانے بجانے والے لگاتے ہیں تو کسی کی غلطی کو آپ اپنی غلطی کا جواز نہیں بنا سکتے ہمارے فقہہ اکرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسجد کی اپنے مکان کی چھت پر اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہے اور کوئی لوگ اپنے گھروں میں کام کاج کر رہے ہیں اور اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں یعنی توجہ سے نہیں سن رہے تو انہوں نے تو سننے کے ارادہ نہیں کیا آپ ان پر جبر کر رہے ہیں تو آپ گناہ گاہ روح رہے ہیں کہ آپ قرآن مجید کی حرمت کو پامال کرنے کا سبب بن رہے ہیں اور آپ تو پڑھتے نہیں ہیں اگر آپ انگلیش اخبار پڑھیں تو لوگ پناہ مانگتے ہیں ایسے کہ ہمیں اس سے نجات دو تو اب کیا ہم یہ دین کا کام حضور کی محبت کے نام پر کریں اور لوگوں میں تنفر پیدا کریں وہ کہتے ہیں کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی مطلبہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے امتحانات دینے ہوتے ہیں کسی نے ارام کرنا ہوتا ہے تو لاؤڈ سپیکر وہاں تک ہونا چاہیے کہ جہاں تک لوگ سننے کے ارادے سے وہاں آ کر بیٹھتے ہیں یا رسول اللہ تیرے جاہنے والوں کی خیر